امام مسلم کے شیخ ہیں امام ترمزی کے شیخ ہیں امام ابو دعوت کے شیخ ہیں امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں امام سنسائی کے شیخ ہیں کل صحاستہ نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے انہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں مستقل اور رسائل لکھے ہیں اور مجموعہ احادیث کے برتب کیے ہیں پھر امام عبدالرزاق بن حمام جو امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے شیخ ہیں حدیث میں انہوں نے جمع کیے ہیں احادیث ان کی وفاد دو سو گیارہ ہجری میں ہوئی اور امام نعیم بن حماد کی میں بات بتا چکا ہوں وفاد دو سو اٹھائیس میں ہوئی پھر امام ابو بکر بن ابی شائبہ ان کی وفاد دو سو پینتیس میں ہوئی یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں امام ابن ماجہ صاحب سحا ستہ ہے ان میں سے امام ابو دعوت امام ترمزی امام ابن خزیمہ امام ابن حبان ان سب نے رسائل مرتب کیے اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان میں احادیث کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا یہ مسادر ہیں اور معاخذ ہیں اور منابع ہیں اس زخیرہ علم کے جو امام مہدی علیہ السلام کی نسبت کتب حدیث میں دستیاب ہے علاوہ ان کے امام ابن ابی خیسمہ نے کتاب مرتب کی عباد بن یعقوب نے کتاب مرتب کی امام ابو حسین احمد بن جعفر نے کتاب مرتب کی امام ابو معیم اسبہانی نے کتاب مرتب کی امام محمد بن یوسف الشافعی نے کتاب مرتب کی امام مہدی علیہ السلام پر حدیث کی ابن قیم جوزی نے کتاب مرتب کی وقت کی قلت ہے میرے پاس ان سب کتابوں کے نام بھی ہیں اور کئی کتابیں بھی موجود ہیں میں الگ الگ نام نہیں بتا سکتا وقت بچا رہا ہوں صرف ریکارڈ پر کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان کا تشریف لانا امام دین اسلام اور شریعت محمدیہ میں اور علم الحدیث میں اور ذخیرہ حدیث نبوی میں کتنے بلند مرتبے کا مسئلہ ہے پھر امام ابن کثیر نے کتاب مرتب کی ان کے اوپر امام سخاوی نے ان پر کتاب مرتب کی امام سیوتی نے کتاب مرتب کی امام احمد بن حجر المکی نے کتاب مرتب کی امام علی بن حسام الدین المتقی صاحب کنز الامام انہوں نے کتاب مرتب کی ملہ علی کاری نے ان پر کتاب مرتب کی قاضی محمد بن علی شوقانی جن کو صلفی لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث ان پر برا اعتماد کرتے ہیں اور علماء سعودی اعتماد کرتے ہیں انہوں نے پوری کتاب امام مہدی پر مرتب کی احادیث کی حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا حال آزل قیاس یہ میں نے چند ایک ریفرنسز دیئے صرف اتنا نکتہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعا کوئی اہل تشیعوں کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو وہ حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں زد اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں حدیں پھلانگ جاتے ہیں اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے حق حق ہوتا ہے حق کو کسی کی خاتر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے اب اس گستغو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بد کرا دے جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی القبیر امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے اور بیان کی اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جریر تبعی نے تفسیر ابن جریر نے اور مختلف آئیمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا بشمول امام جرال الدین سیوتی کے جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد ائیمہ تفسیر میں سے ہیں تو فرمایا امام سدی القبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیعت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد اب فرمایا اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیعت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیعت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا رومی وہ پرانے روم کے لوگ سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں جو ایک زمانے میں سلطنت کیسر روم تھا پھر سلطنت روم تھی اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیعت المقدس القدس کو ویران کیا فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیعت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر دردنے جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام سدی القبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیعت المقدس میں یہ رومی جنہوں نے بیعت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اس مقام پر امام ابن جریر تبری روایت کرتے ہیں امام سدی القبیر سے فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیعت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے آج تو مسلمان درے بھرتے ہیں وہ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں رومیوں پر تو بابندی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاق کس زمانے پر ہوگا کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اور آگے فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزیون اور دنیا میں ان کے لئے پھر بڑی زلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے تو امام السبدی القبیل جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپیٹل بنے گا اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کہ سربراہ و بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوگے امت محمدی کے آخری خلیفہ و امام تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے